اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو کیمسٹری سوپر کانسیپٹس سٹوڈنٹ آج ہم اپنے ایک اور مختصر سا سیشن جو کہ سٹوڈنٹ ہم ایکس ریس کے مطالق ہی لیں گے اور بات کریں گے سٹوڈنٹ ان کے یوزز کے اوپر تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے جی یوزز آف ایکس ریس کے اوپر سٹوڈنٹ جو کہ یہ لاسٹ آرٹیکل ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایکس ریس کے مطالق سٹوڈنٹ ہم کیا کریں گے ان کی ٹائپس پھر پڑھیں گے اور کیا کریں گے موزلے لا جانا گیا ہم کیا کریں گے پڑھیں گے سٹوڈنٹ تو سب سے پہلے جو یوز اسٹوڈنٹ اس پہ ہم بات کریں گے میڈیکل یوز میڈیکل یوز پہ سٹوڈنٹ میں کیا کروں گا بات کروں گا تو ایکس ریس جوز ان میڈیکل فیلڈ یہ کیا کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں ان کو یوز کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو وٹا ان آرڈر ٹو ڈائیگنوز دسٹوڈن ان دے گال بلیڈر گال بلیڈر کے اندر مسانے وغیرہ کے اندر جو پتری ہوتی ہے جو پتھر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایکس ریس گزارے جاتے ہیں تو مسانے کی پتری یا گال بلیڈر کے اندر جو سٹونز ہوتے ہیں ان کی ڈائیگنوز کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے یا سٹوڈ ہمارے پاس جو ابڈامینل کیوٹی ہوتی سٹوڈ اس کے اندر کولیکشن آف دا فلیوٹ کے لیے جو بھی جو انہیں کیا جاتے ہیں ایکس ریس کو یوز کیا جاتے ہیں یا اس کے علاوہ سٹوڈ جو ہمارے بازو اغیرہ کا یا کسی اور پسلیوں کا کہیں پر کوئی فریکچر ہو جائے تو فریکچر کو جو انہیں ایکس ریس سے ڈیوٹیکٹ کیا جاتے ہیں کیوں سٹونٹ کیونکہ اگر میرے پاس کوئی پیپر ہے لیٹس ٹونٹ یہ کہہ سٹونٹ یہ میرے پاس کوئی پیپر ہے میرا ہاتھ جو انہیں یہ کوئی بھی پیپر ہے تو میں نے آپ کو پراپرٹیز میں اس کا پڑھائے ہوئے کہ دیکن فوگنگ فوگنگ دا فوٹوگرافک پلیٹ یا کیا گر کہ بلیکنڈ ڈاؤن دا فوٹوگرافک پلیٹ تو آپ سٹونٹ میرے پیپر ہے میرا پوری بازو ہے جو یہ کیا کردیں گی ایکس رائے پاس کرے گا تو گوشت میں سیدھا گزر جائے گا لیکن جہاں پہ ہڑی آئے گی نیچے تو یہ کیا کرے گا سٹونٹ فوٹوگرافک پلیٹ ہے اس کیا کرس پہ بلیکنڈ ڈاؤن کرے گا تو ایک کلیر پکچر ہے میرے ہڈی کی وہ آپ کو سامنے جنہاں فوٹوگرافک پلیٹ پر نظر آئے گی اور اسی ہڈی کی پکچر کو سامنے دیکھتے ہوگا اگر کہیں پہ کوئی فریکچر ہوا تو وہ فریکچر بھی جنہاں بلکل آپ کو سامنے فوٹوگرافک پلیٹ پر نظر آئے گا جس سے ہم جنہاں فریکچر ان دا بونڈ جنہاں وہ ڈیٹیکٹر کر جاتے ہیں انسٹرنٹ کیونکہ باقی تو سیدھا گزرنا ہوتا ہے وہ تو یہ نہیں کی کہیں سے فریکچر ہے تو وہ موڈ کی کسی اور سائٹ پر چلا جائے گا اس نے تو سیدھا جانا ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کی جو پکچر ہے وہ آپ کو سامنے کسی پر دے دیتی ہے فوٹوگرافک پلیٹ پر دے دیتی ہے جس میں آپ پھر سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بازو کتنا فریکچر ہے اسٹرنٹ ایکس آر ڈی ٹنیک سٹوینٹ نتouses سے سندس سے دوسری آر ڈی ٹینیک سٹوینٹ کی ایکس رہز آر جووڈنے ہیں ایکس آر ڈی ٹینیک ان کو ایکس آر ڈی ٹینیک کے اندر جو ان کو یوس کیا جاتا ہے یا اس کو اس نے کرسٹل گرافی بھی کیا لیا مطلب ایک سریک کرسلوگرافی ان آرڈر تو سٹڈی دا نیچر آف کرسلائن سبسطانسی سٹونٹ جو ہے سبسطانسی سٹونٹ ان کی جو کرسلائن نیچر ہے یا جو سبسطانسی دوتی ہے ان کی جو کرسلائن نیچر ہے ان کی کرسلائن نیچر کو سٹڈی کرنے کے لیے ایکس آر ڈی ٹیکنیک کا یوز کیا جاتا ہے بر یوزنگ ایکس رائز یہاں پہ بھی ان کا یوز کیا جاتا ہے اور چین جو تیسری چیز دیند that is used to detect inter-ionic distance enter رادر سٹوند کیا inter-ionic distance inter ionic distance فار ایک جمبل آپ کے پاس کوئی لیٹس ہے لیٹس کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آئینک وہ لیٹس کے سٹوند آئینک ہے تو اس کے اندر پازیٹیو اور نیگٹیو آئینز ہوں گے تو اندر آئینز کے درمیان جو distance اس کیلئے کیا جاتا ہے x-rays کا use کیا جاتا ہے کہ اندر کے درمیان distance کتنا ہے اسٹوند کی it is used to detect the distance between the ionic in a crystal لیٹس سٹوند by using the بریکزی کوئیشن سٹوند جو بریکزی کوئیشن آپ کے پاس n لیمڈا is equal to 2d sin theta 2d sin theta اسی کوئیشن کو use کر کے آپ کیا کر لیتے ہیں آپ پر انٹر آئینک distance جو ہم کیا کر لیتے ہیں اب سٹونڈ it is also used for the ionization of gases اس کو سٹونڈ کے ionization of gases کیلئے جو ہیں بھی جو نے کیا کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے ionization of gases کیلئے کیا جاتا ہے اس کو use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹونڈ for the study of of macromolecules macromolecules کی study کیلئے بھی جو نے اس کو کیا کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے for example سٹونڈ جو ڈین اے کی double helix structure ہے اس کو سٹونڈ کیا x-rays کے ذریعے کی کیا ہے study کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سٹونڈ جو ہمارے پاس protein ہوتی ہے protein کی structure کو بھی study کرنے کیلئے کیا کیا جاتا ہے اس کو use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹونڈ x-rays کو security security کیلئے بھی سٹونڈ کیا کیا جاتا ہے اس کو use کیا جاتا ہے یہ جو جہاں پہ سٹونڈ کیا ہوتی ہے security جہاں پہ سٹونڈ کو security get ہوتا ہے یا اس طرح سٹونڈ تو کیا ہوتا ہے get custom security جہاں پہ سٹونڈ کسٹم سکیورٹی ہوتی ہے تو سٹونڈ آپ کے پاس جو arms ہوتے ہیں یا جو کوئی اور explosive material ہوتا ہے تو سٹونڈ ان کی detection x-rays کے تھو کی جاتی ہے سٹونڈ کیا آپ کے پاس کوئی اسلہ ہے یا کوئی اس طرح کا اور explosive material ہے تو اس کی detection x-rays سے کی جاتی ہے سٹونڈ تو that's all about student uses of x-rays تو یہ تھا ہمارا سٹونڈ ایک مختصر سا سیشن جو کہ اپنے احتتام کو پہنچا امید ہے کہ آپ کو پسند آگیا ہوگا thank you so much سٹونڈ